اسلام علیکم سر کیسے ہیں اتنا حجوم ہے مجھے یہ بتائیں کہ آیا یہ جو کھلا رہی ہیں یہ اپنے منظر تک پہنچیں گے جی انشاءاللہ یہ ہمارا جو کافلہ حقیقی زیادی مارچ کا انشاءاللہ یہ اسلامباد بھی پہنچے گا اور جو لوگ ایمپورٹڈ حکومت اس ملک پاکستان پر غیر جمہوری طریقے سے اور سابری دنیا نے دیکھا کہ مسلط کی گئے یہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بہت جلد ہوگا یہ تو اب جو ہے نا جو سمجھیں کہ مخالف پارٹیز ہیں ان کی جو سینئر قیادت ہے اب وہ بھی یہ مان رہی ہے عمران خان کو جیسے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے اتحزاز احسن ہے وہ بھی اب عمران خان صاحب کو جو ہیں ان کو مانتے ہیں کہ نہیں وہ ایک سچا اور صاف انسان ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ پاکستان ساری عوام کو پاکستانی کہتا ہے کسی کو سندھی پلوچی نہیں کہتا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں لیڈ کر رہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے وہ اس کو اس لیے نہیں مانتے بدقسمتی سے جتنی آج تک لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے کبھی پاکستان کو نہیں کیا جو پاکستان کے آج حالات پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اس کی سب سے بڑا مسئلہ یہی لوگ ہیں تو دیفنیٹ عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا ہے ان کو ایک ہوپ دیا ہے اور پاکستان کے عوام جو عرصہ دراز تھے کسی لیڈرشپ کے منتظر تھے تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی شکل میں ایک ایسی قیادت دی ہے جو نہ صرف ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جو ناپاک رادیں وہ کچھ ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ ہو گئے اور انشاءاللہ یہ چیزیں اب عوام تک پہنچ چکی ہیں ساتھ چور حق یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کھل کے سامنے آتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیہ بھی حق کی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ سر ایک میرا کوسٹن اور ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی قیادت ہیں یہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے اب یہ دیکھیں پہلے یہ دوسرے کے دشمن تھے اب یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے یہ مفادات کا ایک ٹولہ ہے جب ان کے مفادات کٹھے ہوں گے تو یہ کٹھے ہو جائیں گے اور وہی ہوا اب یہ تو کچھ لوگ بھائی ہمارے نادان ہیں جو نہیں بھی سمجھ پا رہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج تک چالی سال یہ لوگوں کو بے فکو بناتے رہے یہ دونوں بڑی پارٹی ہیں ایک دوسرے کوئی چور کہتے رہے آج اگر یہ چور کٹھے ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ یہ عمران خانہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ان کی کرپشن ہے اب عمران خان صاحب کیونکہ بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بات نہیں کی that's why وہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کسی طرح عمران خان کا رستہ روکا جائے اور ان کے پاس عوام کی کیونکہ طاقت نہیں ہے اور وہ غیر جمہوری طریقے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کو مسلط کیا گیا ہے جس طرح قومی سمبلی میں ہوا ہے پھر پنجاب سمبلی میں ہوا لیکن اللہ تعالی نے پنجاب سمبلی میں بھی ہمیں جو موقع دیا اور اللہ تعالی نے ہمیں فتح نصیب کی اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی بہت جلد دیکھیں گے کہ مرکز میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان طریقے انصاف کی حکومت یہ ہے اب تک تو جو ہم نے دیکھا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ دولت کی ضرورت ہے نہ شہرت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ہر چیز سے پہلے سے نماز ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کرسی چاہیے یہ کرسی کی سالی لڑائی ہے دیکھیں کرسی اگر چاہیے ہوتی تو غیر جمہوری طریق یہ ان کا سفر تقریباً پچیس سالہ سفر ہے اگر وہ کرسی کے لیے اتنے ہی وہ ان کو گریڈی ہوتا ہے لالچ ہوتا تو بہت پہلے لے سکتے تھے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے میں جب بھی آؤں گا عوام کی طاقت سے آؤں گا تو آج یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جلسوں نے جلوسوں نے بائی الیکشن نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کے عوام اب عمران خان کے ساتھ تو دیٹس وائے کرسی کا ایشو نہیں ہے دیفنیٹس ملک کی قیادت کرنے کا اور جو پلٹیکل پارٹیز ہیں اس کا یہی طریقہ کار ہے وہ الیکشن میں جاتے ہیں اور الیکشن کے بعد عوام فیضلہ کرتے ہیں تو یہ کرسی ہمیشہ ان کے پاس رہی ہے تو اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اس ملک کو جو اس کے مسائل ہیں اس سے نجات لانے تو اس وجہ سے عمران خان سٹرکل کر لیں اور انشاءاللہ اللہ بھی مدد کر رہا ہے پاکستان کے عوام بھی عمران خان صاحب کے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ تھے انکو سر